تازو شریعہ ہیں یہ دعویٰ بول دیتا ہے جب تازو شریعہ کی بات آئی ہے تو دو شیر اور سن لیجئے سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ یا تازو شریعہ آندھی جدر جدر بھی بریلی کچل گئی نجدی قلعہ نہاتی ہوئی فس لگر گئی اور بھاگا وہاوی دیکھ کے میدان چھوڑ کر تازو شریعہ آئے تو چربی پگھل گئی تازو شریعہ آئے تو چربی پگھل گئی اب آپ کے سامنے ایسے خطیب کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنی شہرت کا ڈنکا بڑی تیزی کے ساتھ اس جلے میں اور پورے ہندوستان میں بجا رہا ہے اس خطیب سے میں گزارش کروں گا جو اس وقت کرسی خداوت پر جلوہ افروز ہے حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت کچھ سے خداوت پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے نورانی محقانی بیانات سے ہم سامائن کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں حضرت کے آنے سے میں میرے زبان میں اتنی تاثیر نہیں کہ میں حضرت کی تعریف کر سکو بس حضرت کا استقبال نعرے تقبیر و رسالت کے ساتھ کر لیا جائے زوردار نعرہ لگائیں نعرے تقبیر نعرے رسالت مطلقے آنہ حضرت فیضان غریب نواز حضرت غریب نواز شان غریب نواز مناثر ہیں مقرر ہیں مفقر ہیں مدرس ہیں یہ جب ممبر پہ آتے ہیں تو مجمع جاگ جاتا ہے اور رضائے صاحب البرکات کا فیضان اسرابیل ان کا نام سن کر کے وہاں بھی باگ جاتا ہے مقرر ہیں مقرر ہیں موسیقی 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 بڑی خوش نصیب ہیں ہم اور آراب کی تھی شدید یہ تھندھت کے ماہور میں بیٹھ کرتے ہیں ایہی 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 شدید یہ سرکے کے موسم میں بیٹھ کرتے ہیں ہم اور آراب وقت کے سلطان ہندوستان کے ولیوں کے سلطان ملینے پہ کسا نائب النبی فی الحن سرکار خاجہ غریب نواز کی پاکیزہ اور صاف سٹھرا ذکر سن رہے ہیں سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں آج ہمارے محبت درامی وقع حضرت حافظ وقعی اسلم صاحب قبلہ قطیب و امام سطحیق روہ گوانڈا اور ہمارے محبت درامی حضرت حافظ وقعی لئیف الرحمن صاحب قبلہ جو یقیناً اچھی آواز کے مالک ہیں اور بڑے بڑے جلسوں میں اچھے اچھے خطبہ کے ساتھ آپ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں شیقت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پورا ہندوستان شوشل میڈیا کے ذریعے ان کی آواز سمار کرتا ہے تو آپ ادرہ مجھے سننا چاہتے ہیں میری باپ سننا چاہتے ہیں جی جی بیٹا درہ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں یہ محبت کا تقاضی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری بارگاہ غریب نواز میں قبول فرمائے آمین آمین میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بول لیں آپ سبھی حضرات کو حق سننے اور اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ فضل سیدنا ومولانا محمدن على العالمين جميعا واغامه يوم القیامت للمذنبین المتلبسین الخطائین الحالقین شفیاء فصل اللہ علیہ وسلم من هو محبوب ومرض لدئے صلاةً تبقا و تدوموا بدوام الملک الحج القیوب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَكُنُوا عَسْصَادِقِينَ مَاشَاللہ آمدت باللہ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْنَبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ حضرات رات بعد نمازِ عشاء سے لے کر اب تک تک آپ حضرات ناتو منقبت اور تقریرِ سماق فرمائی ہیں بہت اچھی اچھی آوازوں کے مالکان نے آپ تک تک ناتو منقبت کے اشعار پہنچائے آپ حضرات نے سماق فرمائی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بری نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائی ہیں تامین بلا تاخیر آئیے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوم کر باوازِ بلندی و شریف پڑھیں پورا مجمع باوازِ بلند پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مدین عدد امار فیلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو آپ ازرات سب لوگوں سے منقبض سماعت فرمائیں تو دو تین شرق مجھ سے بھی سن لیں سنیں گے نا انشاءاللہ ایک مردوہ بلند آواز سے بول دیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیں یا حبیب اللہ غریب نواز کو کس حقیدے سے پکاریں کہ غریب نواز میرا آج بھی زندہ ہے اور اپنے مزار سے اس تھندک کے ماحول میں ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے کہتے ہیں یا خاجہ اور بلند آواز سے یا خاجہ تنویر محمد ہے چہرا میرے 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 خاجہ تنویر محمد ہے تنویر محمد ہے سانویر محمد ہے سانویر محمد ہے چہرا Suite کعبہ ہے فردینوں کا روزان میرے با جاتا اور بلند آغا سے مولے سبحان اللہ اب شیر سبحان فرمائے جس سے کوئی نایتی آئے اچھی میرے چلا جائے آج کل وہابی دیومنی کہتا ہے جب سنی اجمیر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا غریب نواز وہاں اولاد دینے کی فیٹری لگائے ہیں مشین لگائے ہیں لیکن یہ تو ان وہابیوں دیومنیوں کا عقیدہ ہے کہ مازاللہ غریب نواز مر گئے ہیں لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا فیضان جس طرح کر اس کی حیات میں بٹ رہا تھا آج بھی ان کے وہ مزار میں ہیں تو وہ اپنے مزار میں ہیں لیکن ان کا فیضان پھرے زمانے کے لیے جاری ہے اور صرف غریب نواز کا صدقہ اجمیر والے ہی نہیں پاتے ہیں اجمیر والے ہی نہیں کھاتے ہیں بلکہ ان کا صدقہ تو عالم اسلام کے لیے عام ہے اور خصوصاً ہندوستان والوں کے لیے سمات فرمائیں جس کو نیتی آئے اجمیر چلا جائے جس کو نیتی آئے اجمیر چلا جائے بٹتا ہے وہاں گھر گھر بٹتا ہے وہاں گھر گھر سدقہ میرے پا جاہاں بٹتا ہے وہاں گھر گھر سدقہ میرے پا جاہاں ساپا ہے فقیروں کا روزہ میرے خواہ جاہاں اچھا لگ رہا ہے ذرا بول دیں سبحانہم اب یہ شیر سچا شیر سنیں دیکھئے ہم اور آپ جب دولہ بنتے ہیں شادی ہوئی گی نہیں اور جب شادی میں دولہ بنتا ہے نوجوان تو اس کو پھولو کا مالا پہنائی جاتا ہے سہرہ پہنائی جاتا ہے تو اس کو کون سہرہ لے کے آتا ہے مالی مالی یہ کیا سے بلاتی ہے سرک نہیں تو یہ تو مالی کے ہاں سے ہمارا اور آپ کا سہرہ آتا ہے اور ہم اور آپ کے شادی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے اللہ والوں کی شادی ہر سال ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے جب ان کے ویسال کی تاریخ جب ان کے پیدائش کی تاریخ آتی ہے تو قرص کے معنی ہوتے ہیں شادی کے قرص کے معنی شادی کے ہوتے ہیں تو بزاہی ان کی بارگاہ میں ہم اور آپ تو گلاب کے پھول لے کے جاتے ہیں اتر لے کے جاتے ہیں لیکن در حقیقت اصل بزاہی تو اتر ہم پیش کرتے ہیں لیکن خوشبو مدینہ کی ہواوں سے آتی ہے خوشبو نبی کے روزے مبارکہ کی ہوتی ہے شیر سمار فرمائیں شادی میرے خوشبو کس شان سے ہوتی ہے شادی میرے خوشبو کس شان سے ہوتی ہے شادی میرے خوشبو کس شان سے ہوتی ہے آیا ہے مدینے سے آیا ہے مدینے سے سہرہ میرے خوشبو کس شان سے ہوتی ہے اور آخری سیف سنیں بھولائے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی بھولائے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی بھولائے ہیں جنت سے خوشبو ہے مدینے کی گوتھا ہے فریشتوں نے سہرہ میرے خوشبو جاتا گوتھا ہے فریشتوں نے سہرہ میرے خوشبو جاتا تنیبیر محمد ہے جہرہ میرے خوشبو جاتا حضرات آلہ حضرت امام احمد رضا خان فازل بریلوی کے مجلے بھائی اللامہ حضر رضا فرماتے ہیں خاجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا صرحول صلحان فرماتے ہیں خاجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا نہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا اور غوث محید دین ہے خاجہ معین الدین ہے غوث محید دین ہے غوث محید دین ہے خاچہ محید دین ہے غوث محید دین کا مطلب کیا ہوا کہ غوث آسم دین کو زندہ کرنے والے ہیں اور غریب نواز محید دین دین کی مدد کرنے والے ہیں تو جہاں غوث آسم دین کو زندہ فرما دے جہاں غریب نواز دین کی مدد فرما دے تو اب ایسے عالم میں علامہ حسن رضا خا کہتے ہیں کہ غوث مہید دین ہے خاجہ مہیند دین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ ادیدہ دیرا اور کسی شاعر نے بڑے بیارے انداز میں کہا تھا کہ سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا پر چھوڑ کر خاجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہمیشہ دین کو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے حضرات اس غریب نواز کی محفل میں آج ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں غریب نواز کا فیضان پوری دنیا کے لیے عام ہے آج لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں غریب نواز کی بارگاہ نے آج میر کی تھرپی پر ان کے دیوانے ان کے مستانے ان کے چاہنے والے ان کے قلام پہنچ کر کے اور بارگاہ قریب نواز میں یہی حص کرتے تھے یہ میرے قریب نواز تمہارے در کی قرامت تو بارہاں دیکھی تمہارے در کی قرامت تو بارہاں دیکھی کہ قریب آئے ہیں اور ہو گئے قریب نواز قریب آئے ہیں اور ہو گئے قریب نواز اس قریب نواز کی اشان کا حالت یہ ہے کہ قریب نواز حسنی بھی سید ہے اور حسینی بھی سید ہے باپ کی طرف سے آپ کی نسبت دیکھی جائے تو آپ حسینی ہیں ماں کی طرف سے دیکھی جائے تو آپ حسینی ہیں وہ قریب نواز کے عالم قریب کی شان کا عالم کے ہے کہ جب قریب نواز کے ولادت کا وقت آیا قریب نواز اپنے ماں کے پیٹ میں پڑ رہے تھے اپنے ماں کے شکم پاپ میں تھے تو حضرت قریب نواز کی والدہ فرماتی ہے جس کو قریب نواز اپنی کتاب انیس الارواہ انیس الارواہ میں تحریف فرماتے ہیں کہ میری والدہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت حضرت قریب نواز کی والدہ کہتی ہے کہ جو میرے دشمن تھے وہ میرے دوتھ بن گئے جو میرے مخالب تھے وہ میرے ہم نواز بن گئے میرے تحبر بن گئے میری مدد کرنے والے بن گئے اور قریب نواز کی والدہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹی کا عالم یہ تھا میرے بیٹے کے شان کا عالم یہ تھا آج لوگ کہتے ہیں معاصل اللہ قریب نواز تو کوئی اللہ کے ولی نہیں تھے وہ تو مر کر مکتی میں میرے دئے ہیں لیکن سناو مسلمانو قریب نواز قدبر کا عالم ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں ابھی آپ اپنے مر کے پیٹ میں ہیں قریب نواز کی ماں کہتی ہیں کہ جہاں جہاں میں جاتی تھی اگر وہ کھر اگر وہ کمرہ تاریخ ہوتا تھا اگر اندھیرہ ہوتا تھا لیکن جب مہمہ ہوتی تھی تو وہ اندھیرہ موشنی میں تبدیل ہو جاتا تھا وہ اندھیرہ موشنی میں تبدیل ہو جاتا تھا مرین نواز کی والدہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں کیا سنتی ہوں کہ میرے پیٹ سے اللہ ہوں کی صداے آ رہی ہیں میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہیں اے مسلمانوں سرک پربان چاہو آج ہمارے اور آپ کے کھروں میں بھی مائیں اور بہنیں ہیں جب ان کے پیٹ میں بچہ جھنام لیتا ہے ان کے پیٹ میں جب بچہ بچہ پرونیش باتا ہے وہ بچہ کیا کہتا ہے اسے کچھ بتا نہیں جاتا جب وہ بچہ حرکت کرتا ہے تو ماں بات جاتی ہے ماں کے ماندت راب جاتی ہے ماں یہ دیکھتی ہے ماں یہ محسوس کرتی ہے میرا بچہ میرے پیٹ میں ہر تک کر رہا ہے میرا بچہ میری پیٹ میں میرے پیٹ میں چل رہا ہے لیکن سنو مسلمانوں بچہ کیا کہتا ہے ماں سنتی نہیں ہے بچہ کیا بولتا ہے ماں سنتی نہیں ہے بچہ بھوٹا ہے ماں کچھ نہیں جانتی ہے بچہ پیاسا ہے ماں نہیں جانتی ہے بچہ رو رہا ہے ماں نہیں جانتی ہے لیکن قربان چاہوں مسلمانوں غریب نباس کی شان پر غریب نباس کی والدہ کہتی ہے جب میرا بچہ میرے پی پر پر رہا تھا اس وقت میں نے شنا کہ میرے پیر سے اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے مہتر گئی گئی رب کی بارگاہ میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھا دیا اے مولا یہ عالم کیسا ہے اے مولا یہ تری قدرت کا نشمہ سمج میں نہیں آ رہا ہے ابھی بچہ باہر آیا ہے کہ تیرے نام کی آواز آ رہی ہے اللہ کی صدا آ رہی ہے تو غیب سے آواز آئی ہے اے میری بندی کھبران ہی اے وہ تیرا پیتا مہین و تین ہے جو تیری پیت میں رہ کر کے بھی اللہ اللہ دہ کر کے اپنے رب کو راضی کہیں صبح نعرے یقین نعرے یسالت سیتانے غریب نباس سیتانے غریب نباس نعرے یتبیر نعرے یسالت سیتانے غریب نباس نشان ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو ان کو کچھ معلوم نہیں اللہ کے ولیوں کو کوئی اختیار نہیں لیکن آؤ مسلمانوں سرہ دیکھو اللہ کے ولیوں کو کتنا پاور ہے